موسیقی 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 آپ کی والدہ محترمہ نے پاس کے ہی ایک مکتب میں مدرسے میں تاکھئے ان پانچ زی سال کے عمر ہوتی ہے وہاں بٹھا دیتے ہیں وستاز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے بچوں کی تعلیم میں ان کی تربیت میں اور ان کی جو نگاہ فیض ہوتی ہے اس نگاہ فیض میں کس بچے کے کو کس اعتبار سے کیسے ساشی میں ڈھالنا ہے یہ اصاتذہ اکرام کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہے اور جہاں وہ وستاز باکمال بھی ہو اور صاحبِ نسبت بھی ہو صاحبِ علم بھی ہو تو وہاں چار شاہر لگ جائے کرتے ہیں ابو حفظ رحمت اللہ لے یہ وستاز ہیں اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ لے یہ شاکرت ہیں وستاز محترم نے جو ظاہری علوم تھے ان ظاہری علوم کو سکھانے کے ساتھ جو باطنی علوم تھے تصوف و سلوک کے علوم تھے اس تصوف و سلوک کے علوم کو بھی ان کے اندر موجزن کرنا چاہا اور بچپن ہی سے اسی نحج پر ان کی تربیت کی ہے ایک واقعہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ لے کے تعلق سے بیان کراتا ہے کہ وہ پیدائشی ولی تھے وہ پیدائشی ولی تھے اور جب وہ شکمِ مادر میں تھے رحمِ مادر میں تھے تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور آواز آیا کرتی تھیں تو اللہ رب العزت جن بندوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کو اسی اعتبار سے بچپن سے ڈھالنا شروع کر دیتا ہے چونکہ بندگانِ خدا کی رہنمائی کے لیے ان کے رشت و ہدایت کے لیے ان کو کام کرنا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے ان کا مزاج ان کی طبیعت اللہ رب العزت بناتا ہے اور ڈھالتا ہے تو عوش نامی قصبے میں وہ تعلیم پا رہے تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہاں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس مجلس میں جا کر کے شرکت کی چونکہ جوہر کو تو جوہری پہچانتا ہے یا شاہ پہچانتا ہے عام آدمی نہیں پہچان پاتا ان کی نگاہ کیمیاں اثر نے اس بچے کے اندر جو باطنی علوم تھے جو خصوصیات اس کو پہچان لیا یہاں تک کی سترہ سالی کے اندر ان کو خلات خلافت سے نواز دیا ہے ان کو بازابتہ اپنا مرید بنا لیا ہے اور پھر بازابتہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اطلاع ملی کہ ہمارے پیر و مرشید ہندوستان واپس تشریف لائے ہیں تو بازابتہ ان کے زیارت کے لئے اور ملاقات کے لئے ہندوستان تشریف لے کر آئے تھے تو اس طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور امن آشتی کا جو پیغام ہے اس کو بحال کرنے میں اور اس کو بھیلانے میں ان اولیاء اکرام کا بہت ہی اہم ترین رول رہا ہے ملکو مرحب صاحب اور آپ کو جو کاکی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں مختلف حوالوں سے لوگوں نے اس لفظ کی تشریح اور توضیح کی کوشش کی ہے ایک واقعہ یہ ہے عربی مکاک جو ہے وہ ایک خشک نان یا خشک روٹی کو اکثر کیک کو بھی کاک کہا جاتا ہے عربی میں لیکن یہاں جو ہے وہ اسی نسبت سے منصوب کرتے ہیں کہ ایک خشک نان نمہ چیز خشک روٹی جسے وہ کہا جائے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے پاس جو ہے وہ ایک دکان تھا دکاندار تھا اور آپ کی اہلیہ جا کر اس سے روٹیاں لے لیا کرتی تھی نان بائی تھا تو ایک مرتبہ اس نان بائی کی اہلیہ نے بیوی نے آپ کی اہلیہ کو کچھ ایسی باتیں کہیں جو ان کے دل کو چوٹ پہنچا گئی تھے اس لگی آپ نے آ کر اپنے شوہر سے کہا حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ سے کہ ایسی ایسی بات ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو روزانہ اس طاق سے روٹی نکال لیا کرو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچپر میں جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کی والدہ نکال تھا کہ اس طاق سے روٹی لے لیا کرو تو بہرحال روٹی سے آپ کی جو یہ آپ کی نسبت ہے اس کو کس حوالے سے لوگوں نے بیان کیا ہے مصدقہ اگر جانے چاہئے مولانا صاحب اصل میں یہ تین ہی روایتیں ہیں تین روایتیں اس کے تعلق سے بیان کیاتی ہیں ایک روایت جو بھی آپ نے بیان کی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی حوز پہ آپ تشریف فرما تھے مریدین نے متعلقین متوسلین نے کہا کہ بھے ہم کو گرم گرم نان چاہیے اور آپ نے اپنی کوئی کرامت ظاہر فرمائے تو حضرت نے اپنا دست مبارک اس حوز میں ڈالا تھا اور پھر حوز سے گرم گرم روٹیاں نکالی تھی تو حوز اور وہاں سے گرم گرم روٹی نکلی تو خلاف فطرت اور خلاف عادت بات ہے اور اس سے کوئی کرامت کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العزت اپنے بندگانے خاص کو دیکھ کر کے بھیجتا ہے اور خرق عادت چیزیں چیزوں کا ظہور ان سے فرماتا ہے تاکہ ان کی ولایت مستحقم ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ کے در مضبوط ہو جائے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری اس ملک کی گنگا جمنی تحزیب کو فروغ دینے میں بہت ہی اہم ترین رولدہ کیا ہوا ہے مہرولی شریف جو قطب صاحب کے نام سے جانے جاتی ہے اور اس زمانے میں دہلی مہرولی شریف کو اس علاقے کو ہی کہا جائے کرتا تھا وہاں کلو کھیڑ کے نام سے ایک جگہ ہے جو انسیار میں آتا ہے وہاں پر حضرت فروکش ہوئے تھے وہاں رہتے تھے اور حضرت کا جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سالک ہو تصوف والا ہو اور جو محبتِ الٰہی کا دلدادہ شخص ہو اس کو اللہ رب العزت کے ذاتِ عالی میں جذب ہو جانا چاہیے اور اس راہِ ہدایت میں اور راہِ سلوک میں اگر کوئی پریشانی کوئی دقت ہو تو اس کے زبان پر شکوا نہیں آنا چاہیے اس لئے کہ محبوب کو اپنے محب سے اور اس راستے پر چلنے سے اگر کوئی روڑا اٹکتا ہے یا کوئی کاٹا چھپتا ہے تو اس کے زبان پر اگر شکوا آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ محبت میں ناکام ہے محبت میں کامیابی یہ ہے کہ اس راہِ محبت پر چلتے ہوئے اگر اس کے پیروں میں کاتے چھپیں یا پیروں میں ٹھوکرے لگیں تو اس کو اپنے محب کے لئے برداشت کرنا چاہیے اس کو انگیز کرنا چاہیے صحابہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں بزرگان دین کی بات ہم کریں تو یہ بہت خاص خاص لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ہر عام انسان جو ہے وہ ولی یا بزرگان دین یا صوفیہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا کچھ خاص ہوتے ہیں لوگ یا جسے کہا گیا ہے نا کہ محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گیا نہیں جاتا تو بہت اللہ تعالیٰ کے یہ مخصوص اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اسی بات کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو انبیاء سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی تربیت والدین کا جو رویہ ہوتا ہے ان کی تربیت میں تعلیم میں اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیضان بھی ہوتا ہے اگر ہم اپنے دوسرے بزرگ حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے طرف جائیں اور دیکھیں کہ ان کی والدہ جیسے آپ نے کہا تھا ہم دو دن سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ان سب کی جو مائیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکم مادر سے ہی ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب یاد آ رہا ہے کہ حضرت شہد خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہی یہ واقعہ ہے کہ جب ان کو مکتب میں بھیجا گیا تو کہا کہ بھائی پہلا پار جو ہے وہ علف لامیم سے شروع کریے اور اس کے بعد جو ہے جو آپ کو آتا ہے وہ سناتے جائیے انہوں نے علم شریف سے اس کے بعد علف لامیم سے جتنے ہیں تیرہ پارہ یا چودہ پارہ انہوں نے سنا دیا تو کہا کہ بیٹے جہاں آپ نے یہ سب پڑھیں وہاں سے اور بھی پڑھ لیں تو انہوں نے کہا میری والدہ کو اتنی ہی آتے تھے تو یہ ماں کی جو تربیت تھی ماں کی ماں کے دودھ کا اثر والد کے خون کا اثر اور اس کے بعد ماں کی تربیت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی کے جو واقعات ہیں ان میں آپ کا گنشکر کے نام سے جو مشہور ہونا ہے اس میں آپ کے والدہ کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے جس وجہ سے آپ کو موسم کیا جاتا ہے اس نام سے تو آپ اس نام سے کیسے موسم ہوئے اور آپ نے راہ حق پر اپنے جو سابقہ جو مرشدین تھے ان کی تعلیم کو آگے کیسے پڑھایا مولانا صاحب دراصل بابا فرید شکر گنش رحمت اللہ علیہ واقعی فرد فرید ہی ہیں یہ فرد فرید ہی ہیں اور اکتائے روزگار ہیں ہمارے اس ملک کے لئے اور ہندوستان کے لئے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تحجیب کے لئے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے اہم ترین کارنہ میں ہیں اور انہوں نے خلق خدا کے لئے بڑے بیش خدمات انجام دیئے ہیں اور آپ کا جو طور و طریقہ تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث پاک کو اکثر کوٹ فرمایا کرتے تھے کہ کہ پوری دنیا کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کے کمبے کو جوڑنا چاہیے اس کو توڑنا نہیں چاہیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اللہ کا سچا عاشق بننا چاہتا ہے تو اللہ سے عشق اور محبت بغیر اللہ کے بندوں سے محبت کیے ہوئے وہ اللہ کے محبت تک نہیں ہو سکتا ہے اسی کو کہا گیا ہے نماز قائم کرو زکاة تو نماز قائم کروگے تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی اللہ کا حکم ادا کروگے اور اسی طریقے زکاة دوگے تو اللہ کے بندوں سے محبت پیدا ہوگی یہ بندوں سے محبت اللہ کے محبت کی طرف گامزن کرنے والی ہوگی اس لئے حضرت کے یہاں یہ معمول تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں سوئی کی زیادہ قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں سوئی کی زیادہ قدر و قیمت ہے قیمچی کی قدر و قیمت نہیں ہے اس لئے کہ سوئی کا کام ہوتا ہے رفو گری کرنے کا لوگوں کی دلوں کو جھوڑنے کا کام ہوتا ہے قیمچی جو ہوتی ہے وہ کاتنے کا کام کرتی ہے لوگوں کی دلوں کو الگ کرنے کا کام کرتی ہے اس لئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر خلق خدا کو جھوڑنے کا کام کیا ہے اور خلق خدا کو ملانے کا کام کیا ہے کوئی بھی ان کا عمل ایسا نہیں ہے جس عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہو یا ان کے نظریات سے ان کے افکارات سے ان کے خیالات سے کہ انہوں نے خلق خدا کو باننے کی کوشش کی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اسی کام کے اندر لگے رہے اور واقعی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں اپنے ایسے وطن عزیز کے اندر کی جو پیار اور محبت اور رخوت اور بھائیچارگی ہم لوگوں کے درمیان میں موجود ہے اور آج بھی موجود ہے الحمدللہ یہ انہی بزرگان دین کا اثر ہے ان کی خدمات کا اثر ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی نگاہ نہیں چاہیے ایسی نگاہ نہیں چاہیے جو لوگوں کے عیوب کو دیکھنے والی ہو یہ ایسے کان ہم کو نہیں چاہیے جو دوسروں کی غلط باتوں کو سننے والی ہو اسی طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا پیر نہیں چاہیے جو کسی برائی کی طرف شننے والا ہو اور اسی طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ ایسی زبان نہیں چاہیے جو غلط بولنے والی ہو تو ان تمام چیزوں پر حضرت رحمدللہ بہت زیادہ دھیان دیا کرتے تھے اس پر قطغن لگائے کرتے تھے کہ ہماری زبان سے کسی کی تکلیف ہو یا کسی کے ہم عائب جوئی کریں اور غلط باتوں کو ہم سنیں اپنی ان پیروں کے ذریعہ ہم چل کر کے کسی گندے کام کی طرف جائیں ہماری زبان کسی کے لیے اول فول یا کوئی غلط بولے اور استعمال کرے تو خواجہ فرید گنشکر رحمدلہ علیہ کہ جو کارنامے ہیں جو خدمات ہیں ہمارے لیے اس ملک کے لیے وہ تمام اہل وطن کے لیے وہ بیش بہا ہیں اور ان حضرات کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخوت ہے بھائیچارہ ہے جو سماجی تانہ بانہ ہے اس کو مضبوط کیا اسی طرح انہوں نے ایک بہت اہم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبی کہیے یا ہمارے سماج کے صالحیت کے لیے یا اسے بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مساوات اور برابری اس کو فروغ دیا ذات پات رنگ نسل چوت چھات ان تمام چیزوں کو یقصر فراموش کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخر خطبے میں جو بات کہی تھی کہ لا فضل لعربین علا عجمین ولا لعجمین علا عربین کلکم من آدم و آدم من ترام کہ نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے نہ کالے کو گوری پر نہ گوری کو کالے پر تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے تو ہم سب لوگ حضرت آدم اور ہم وہاں تک پہنچ کر بھائی ہیں بہن ہیں ایک دوسرے کے تو پھر ہم نے جو ان تعلیمات کو فراموش کر دیا یا خود کو رنگ و نسل ذات پات فرقہ بندیوں میں تقسیم کر دیا اس نے ہمارے اس سوشل فیبرک کو یہ سماجی دانے بانے کو کتنا نقصان پہنچا ہے دیکھیں اس سے ہمارا جو شوشل اور جو سماجی مسئلہ ہے یہ دراصل کسی بھی چیز کا آئینہ دار ہوتا ہے اور کسی چیز کی بھی اکاسی کرنے والا ہوتا ہے اگر سماجی تانہ بانہ اگر خراب ہوتا ہے تو اس سے ہر طرح سے ہماری شبیح خراب ہوتی ہے اور اس سے ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو اپنے جو سماجی تانہ بانہ ہے اس کو بکھرنے نہیں دینا چاہیے اور اس کے جو ہم آہنگی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے یہی ہمارے بزرگانی دین کا اولیاء اکرام کا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا یہی پیغام ہے ایسی پیغام کو ہم عام کرنا چاہیے دو کالرزیں ہینا پہلے آپ سے مخاطبے بتائیں کیا سوال ہے ہینا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ ہینا اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے جی باجی اسلام علیکم والیکم السلام میرے دو سوال ہیں جی پہلا سوال ایک تو میری لئے دعا کروا دو میں بہت زیادہ بھی بیمار رہتی ہوں بہت زیادہ بجپن دلے کے آج تیئے دن آگئے اور فلڈیپریشن ہو گیا میرے دماغ میں فلڈ ٹھیک ہے بہن اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ضرور دعا میں شامل رہیں گی آپ دوسرا سوال بتائیے دوسرا ہے کہ میری بہت زیادہ سوال خراب رہتی ہے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دو میں کوئی دعا بھی پڑھتی ہوں ہر کام کرتی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوگا بہت زیادہ بہت ہی بھی ماروں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ شفا دے زرینہ صاحبہ دوسری کالر ہیں ہماری ان سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے السلام علیکم والیکم السلام فرس ٹیم میرا کال لگیا بہت بہت شکر اللہ شکر ہے اللہ کبھے شکر ہے اللہ اور میرے دو سوال ہیں ایک دعا کیجئے بچوں کے واسطے ہمارے گھر کے واسطے اور دوسرا مجھے آج خواب پڑا تھا میرے شوہر اور ان کی دوست کھانے بیٹے ہیں ہمارے ساس کے ہیں اور حالانکہ میں سامنے ان کی دوست کی آتی نہیں ہوں لیکن خواب میں شوہر کے بعد جو میں بھی بیٹی تھی کھانے اچھا اچھا ہمارے ساس آکو بچوں کچھ تھا وہ میرے اوپر پھیکو کھڑ گئے ساہے وہ وہیں گائب ہوگا میرے اوپر اچھا اس کا کیا ہے تابیر بتا جی یہ جنہوں نے بچوں آپ پر پھینکا ہے یہ کون ہیں اور کیا یہ حیات ہیں ہمارے ہاں ہاں حیات ہیں ہمارے ساس ہیں اچھا ٹھیک ہے جی مورانہ صلی اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے جو شوہر کے درمیان میں جو الفت اور محبت ہے اس کو بقا و دوام بخشے اور کسی بھی طرح کی ناچاقی سے اور پریشانی سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کچھ حالات آئیں گے پریشانی آئیں گے لیکن تھوڑا سا اس میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس صبر کے نتیجے میں انشاءاللہ والعزیز آپ کے محبت اور الفت کو دوام بخشے گا انشاءاللہ جی اس خواب کے برے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کریں مارا نصر بہتر یہ ہے کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں اور مناسب بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق تین مرتبہ سورہ اناس وغیرہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تمام بلیہ سے محفوظ رہیں گے اب صحت کا مسئلہ ہے ہینا نے وظیفہ بھی جاننا چاہا ہے اور انشاءاللہ جو اجتماعی دعا ہوگی اس میں بھی یاد رکھئے گا بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے عالمی دین سے وہ رجوع فرما لیں جو ان کے مقام پر کہیں موجود ہوں مجھے کچھ سہر وغیرہ کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں ان کے اوپر اور یہ بھی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں عمل کر لیں سورہ فلق سورہ ناس اور ایسے سورہ اخلاص تین تین بار پڑھ لیا کریں اور ایک وظیفہ اور کر لیا کریں اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انتا اس کو صبح شام تین تین بار پڑھ لیا کریں اکبر علی خان صاحب نویڈا سے ہیں تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے حافظ صاحب سے بات کر رہے ہیں جی بتائیں بھئی کیا سوال ہے اسلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے جی جی اگر وہ موجود ہیں تو بات کروائی ہاں نہیں علی جی بات ہلو اسلام علیکم علیکم السلام جی رہن بھالکی سے بات کرنا تک سے جی جی استقبال ہے آپ کا فرمائی کیا کہنا چاہیے یہ ہمارے تین بچے ہیں وہ کاموں سام رہی نہیں جارے میرا ہمیں چاہ کرنا ہم پریشان ہمیں کنو روکنی ہے میں کوئی بیماری ہوئی تھی اب آرام ہوگا ہے کسی دوٹی کو جاروں میں یہ بچوں کے وجہ سے ہی پریشان کرتے ہیں اور آئی سے خوابوں میں کیا بھی کیا بھی جس کا رہتا مرم ٹھیک ہے اللہ تلاب کی حال پر رحم کریں انشاءاللہ حالات بہتر کریں تھوڑا انتظار اکبر بھائی سے بات کر رہے ہیں جی اکبر اکبر بھائی فون لائن پر موجود ہیں ہاں موجود ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلہم 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 آپ ایک صاحب کو اسلام علیکم جی وآلیکم اکبر بھائی آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال بتائیے سوال تو یہ ہے کہ سوالوں کے جواب تو ملی جاتے ہیں ٹھیکی سے لیکن بہت دن میں فون لگا ہے میرا بہت کچھ ہے مجھے اور آپ کا پروگرام لگا چاہتا دیس راہوں میں اور میری دو سوال ہیں جی بتائیں پیلا سوال کیے ایک سوال تو یہ ہے کہ میری مسیج کی تیویر ہمیشہ خراب لاتی ہے اس کے لیے دعا کے لیے مولانا صاحب سے دعا کریں ہم نے جدادہ خانم نام ہے اور میرا شمیتہ بیٹا ہے وہ جوب کی دیاری کر رہا ہے اس کے لیے جوب کے لیے دعا کریں ملکل آج صبح سے جو بھی کالز آئے ہیں ان میں یہ دو مسئلے بہت اہم ہیں اور بار بار کہیں کہ ایک تو صحت کے خرابی کا مسئلہ ہے دوسرا روزگار اور نوکری کا مسئلہ ہے کیا کریں مولانا صاحب دیکھیں صحت کے خرابی کا جو مسئلہ ہے حالات آتے رہتے ہیں مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ میں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی جان کا کبھی مال کا صدقہ نکالتے رہنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے بلا اور مسئلہ بھی اللہ ربنی سے ٹال دیا کرتا ہے نکالتے رہنا چاہیے جان کا بھی وہ مال کا صدقہ اس میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو پرانے معمولات ہیں ہمارے ماں اور بہنیں پورے گھر کا وہ صدقہ نکالا کرتی تھی فقرہ و مسائلہ کی ان کو دے دیا کرتی تھی اور اسی طریقے سے خیر و برکت کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں ہم لوگوں سے کہنے کی کوتاہیہ ہوتی ہیں جو فرائض ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہیہ ہو رہی ہیں نماز میں کوتاہیہ ہو رہی ہیں جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو ضائع سے بات ہے جب اللہ ناراض ہوگا تو ہمارے ساتھ میں جو خیر و برکت والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوں گے تو حالات کو عامال سے بدلنا چاہیے اپنی آپ کو عامال سے قریب کرنا چاہیے میری درخواست ہے ان تمام حضرات سے کہ روزانہ فجر کے بعد میں اور مغرب کے بعد میں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کی تسبیح دروش شریف کے ایک تسبیح اور استغفار کے تسبیح یہ مکمل کر لیں تو انشاءاللہ بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور خیر و برکت انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ مغرب صاحب روزگار کے لیے عمومن آپ بہت سارے وظائف بتاتے ہیں ایسا وظیفہ جس سے کہ وہ نوکری جو بھی حاصل ہوئی نہیں ہے جس کی بچہ تیاری کر رہا ہے اس میں اللہ دلہ راستے آسان کرتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ عزیزو یہ عزیزو اس کو روزانہ اگر سو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز روزگار کے بہت زیادہ مواقعیں اس کے اندر اور جا وغیرہ کے بہت مواقعیں انشاءاللہ حسینہ صاحبہ اور افتخار عالم افتخار عالم بھائی تھوڑا سا انتظار پہلے حسینہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں جی بہن سوال بتائیے مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم میرا مسئلہ میرے دو مسئلہ ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے رشتے کے لئے تھوڑا دعا کیجئے اور دل کو سکون ہوا چاہیے خوشی کے لئے دھر مچہ کرنا چاہیے بتائیے پہلے دعا کیجئے باتی ضرور انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار پروگرام کے آخر میں جو اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ آمین کہتے ہوئے شرکت کریں کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کا ہاتھا ہو جائے اس میں ان تمام پریشانیوں کے بارے میں مولانا صاحب دل سے اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ارزداشت پیش کریں تھوڑا سا انتظار افتخار بھائی سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے کیا سوالیں افتخار بھائی سن پا رہے ہیں سلام علیکم میرے دو سوال تھے ہیں پہلا سوال میرے ایک سوال یہ تھا یہ ہمارا کوئی دین پہلے ہمارے ایک رشتہ لگا تھا رشتہ لگنے کے بعد کیا ہوا رشتہ کچھ سے بات بنی نہیں تو ہمارے گھرے سے ان کے گھروں سے کچھ بات جگڑے ہو گیا تو ان کی امی نے جلتی کی امی نے ہمیں اس طرف بددواء دیے دیتی تھی کہ تمہارے شادی کہیں نہیں ہوگی یہ کافی ساوال سالوں کی بات پہلے کی بات ہے پہلے چھتا سالوں کی بات ہے اور اس کی امی اب دنیا میں نہیں رہی تو کیا وہ ایک سوال یہ ہوا کیا وہ بددواء کیا ابھی تک مہارے پر ذاری ہیں ہمارے شادی نہیں ہوئی ایک سوال ایک سوال یہاں آپ کرنا چاہیں گے تھوڑی سی رہنمائی مولانا صاحب تک اور پہنچانے کے لیے یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ اس رشتے کو ختم کرنے میں کہیں ایک فریق نے دوسرے فریق پر ظلم تو نہیں کیا کچھ ایسی بات تو نہیں ہو گئی جس کے بجرے سے کسی ایک فریق پر ظلم ہوا ہو خواہ وہ آپ کی طرف سے ہی ہو اس لڑکی کی شادی ہو گئی جس سے آپ کا رشتہ تیہ ہوا تھا جس کی والدہ نے بددعا دی اس کی شادی ہو گئی اب آپ مناسب سمجھے تو میرے سوال کا جواب دیں اور اگر نہیں مناسب سمجھتے تو کوئی بات نہیں بہت کچھ ہمیں رشتہ توڑنے میں پہل کس نے کی تھی رشتہ توڑنے میں پہلے تو ان کے گھر تو ہوئی تھی بعد میں کچھ سے آیا تھا ہمارے گھر والے میں پہل کی اچھا ٹھیک ہے بھائی دوسرا سوال دوسرا سوال ہے ہم نے ایک خات دیکھا تھا ہمارا کہیں یہ کہ رشتہ چل رہا ہے تو میں نے اور ہمارے کوئی سپورٹ ہے میں کرنے والا جو رشتہ لگانے کے لئے اس کے میں گھر گیا ہوں گیا تو میں وہ کھا میں گیا دیکھا دو دن پہلے کی بات ہے کہ ان گیا تو وہ مجھے کھانے کھانے کے لئے ہاتھ بھلا رہے تھے ہاتھ بھلا رہے تھے پانی کے لئے پانی استعمال کیا تھا اس میں کیسر وغیرے ملی ہوئے تھیں ہاتھوں میں اس پانی پوزہ ہاتھ بھلا رہے ہیں کون وہ جو ہمارے مہمان گئے ہم گئے تھے لیکن یہی کہ ہم اس کے لڑکی والے گھرم گئے تھے تو اس نے میری توجہ نہیں کی کوئی ہمارے غور نہیں کیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے دیکھا آیا میں اس کے لئے گھرم گز گیا کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا یہ تک کیا مطلب نہیں سلتا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کا سوال اور آپ کے خواب میں بڑا گہرا رشتہ ہے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں داسترین بریک کے بعد ایک پر آپ سب کا استقبال ہے فیاض بھائی سے بات کر رہے ہیں گرو گرام سے ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیں فیاض بھائی کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو سگر ہے اس کے لئے کیا دعا ہے بہتر اور ایک سوال لاؤ رہا ہے بچی تھوڑا پنے میں بلنے لگاتی ہے تو اس کے لئے بھی کوئی دعا بتا دیجئے ٹھیک ہے عبدالحفیظ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں جی عبدالحفیظ صاحب فرمائیں وعلیکم السلام جی بھائی میرا انٹرویو ہے چار تاریخ کے جن اس کے لئے کچھ وظیفہ اور میرے لئے دعا کرنے جاتا ضرور انشاءاللہ پہلے وظیفہ سنیے اور پھر اجتماعی دعا میں انشاءاللہ آپ کے لئے دعا بھی ہوگی وظیفہ یہ ہے کہ جب تشریف لے جائیں انٹرویو اغرا کے لئے تو یا عزیزو یا عزیزو اس کو ورد کرتی ہوئے جائیں پڑھتی ہوئے جائیں اور اسی طریقے سے ایک اور عزیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم کافہ یا عین صاد فسیکفیقہم اللہ وہو السمی والعلیم اس کو پڑھتی ہوئے جائیں اور آسانی کے لئے بہتر یہ ہے کہ دو رکات نفل نماز پڑھ لیں اور یا عباسی تو یا عباسی تو ایک سو اکیاسی مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کر کے جائیں اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ان کے بگڑے ہوئے کام کو اور اس انٹریو کو انشاءاللہ کامیاء فرمائیں محلوظ صاحب شگر سے حفاظت کریں پرانی کریم کے ایک آیت ہے ربی ادخلنی مدخل صدقوں و اخرجنی مخرج صدقوں و جعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے روزانہ اس کو پی لیا کریں اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ شگر کا جو لیبل ہو کم ہوگا انشاءاللہ بچی کی جو یاداشت ہے یا وہ پڑھائی میں تھوڑی کمزور ہے اس کے لئے کوئی وزیفہ یا قویوں یا قویوں وغیرہ پڑھ کر کے ان کے والدین دم کر دیا کریں یا تو یا ذل جلال والی کرام اس کو تین مرتبہ تین بادام کے اندر پڑھ کر کے دم کر دے اور ایک بادام صبح بچی کو دے دیا کریں تو انشاءاللہ اس کے قوت یا داشت میں مضبوطی آگئے افتخار بھائی کا خواب بھی سنا اور ان کا مسئلہ بھی سنا مورانہ صاحب کیا کہیں گے گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے مگر گناہ ہوتا ہے سرزد ایک آدمی سے مگر عذاب ہوتا ہے نازل تمام قوم پر غلطی گھر میں ایک آدمی سے ہوتی ہے سزا پورا گھر بھگتا ہے غلطی محلے کمبے میں ایک آدمی کرتا ہے لیکن عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو پورے محلے پر آتا ہے پورے بچتی پر آتا ہے یہ اللہ رب العزت کے نظام ہے اور ظلم سے زیادتی سے کسی کی آہ و فغا سے بچتے رہنا چاہیے عام وحترم سے میدر خاصتی ہے کہ صدق دل کے ساتھ میں اللہ کے حضور میں توب و استغفار کر لیں جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے اس خواب کے اندر ان کو رہنمائی بھی کی جا رہی اس بات کی طرف اس بات کی طرف رہنمائی بھی کی جا رہی ہے کہ وہ توبہ و استغفار کر لیں اللہ کے بارگاہ میں صدق دل سے کریں اور راہ خدا میں کچھ صدق خیرات کریں اللہ رب العزت سے دعا کریں اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو آسان فرمائے اور آپ کے جوڑ کا اور آپ کے نصیب کا کوئی بہتر رشتہ جو مقدر ہو آپ کے لئے اس کو جلد سے جلد آپ کے لئے تعالیٰ فرمائے بلکو مہا صاحب